نمشکار دوستوں سٹوریز آف گورڈ میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھرت بہت دیر تک رونے کے بعد اپنی ماتا ککیئی سے اس پرکار بولے میں نے تو یہ سوچا تھا کہ مہراج شریرام کا راجے ابشیک کریں گے یہی سوچ کر میں نے بڑے حرش کے ساتھ وہاں سے یادرہ کی تھی کینٹو یہاں آنے پر ساری باتیں میری آشا کے بپریت ہو گئی میرا ہردے فٹا جا رہا ہے کیونکہ میں پیتا جی کو نہیں دیکھ رہا ہوں شریرام اور لکشمن دھنے ہیں جنہوں نے سویم اپستی رہ کر پیتا جی کا انتیشتی سنسکار کیا ہے اب جو میرے بھائی پیتا اور بندوں ہیں جن کا میں پرم پریئے داس ہوں ان شریرام چندر جی کو تم شیگری میرے آنے کی سوچ نہ دو دھرم کے گیتا سرشت پورشوں کے لیے بڑا بھائی پیتا کے سمبان ہوتا ہے ماتا میرے پیتا مہاراج دشرت انتیم سمیہ میں کیا کہہ گئے تھے میرے لیے جو ان کا انتیم سندیش ہو اسے میں سننا چاہتا ہوں بھرت کے اس پرکار پوچھنے پر ککیئی نے کہا بیٹا تمہارے پیتا مہاراج دشرت نے ہاں رام ہاں سیتا ہاں لکشمن کہتے ہوئے پر لوگ کی یاترہ کی تھی ککیئی کے اس پرکار کہنے پر بھرت نے کہا ماتا شریرام چندر جی اس افسر اور بھائی لکشمن سیتا کے ساتھ کہاں چلے گئے ککیئی نے کہا بیٹا شریرام سیتا اور لکشمن بلکل بستر دھان کر کے دنڈک ون میں چلے گئے یہ سن کر بھرت ڈر گئے اور کہنے لگے ماں کس اپرات کے کانڈ بھائی شریرام کو دنڈ کانڈ میں جانے کے لیے نروازت کر دیا گیا تب بھرت کی ماتا ککیئی نے کہا بیٹا جب میں نے سنا کہ مہاراج جشت شریرام کا راجے ابشیق کر رہے ہیں تب میں نے ان سے دو ور مانگیا شریرام کو بنواس اور تمہارے لیے راجے انہیں نے اپنی ستھے پرتی کے سواب کے انصار میری مانگے پوری کی شریرام لکشمن اور سیتا کے ساتھ ون کو بھیج دیا گیا پھر اپنے پریے پتر شریرام کو نہ دیکھ کر مہاراج جشت پتر شوک سے پیڑی تو پرلوک باسی ہوگی اب تم راج پت سوکار کروں تمہارے لیے ہی میں نے اس پرکار سے یہ سب کچھ کیا پیتا کے پرلوک باس اور دونوں بھائیوں کے بنواس کا سمچار سن کر بھرت دکھ سے سنتیبت اٹھے اور اس پرکار بھول تُو نے مجھے مار ڈالا ہے میں پیتا سے صدا کے لیے بچڑ گیا ہوں اور پتر تلے بڑے بھائی سے بھی بلگ ہو گیا تُو نے راجہ کو پرلوک باسی تھا تھا شریرام کو تبسمی بنا کر مجھے دکھ پر دکھ دیا تُو اس کل کا وناش کرنے کے لیے کال راتری ون کر آئی تھی شریرام کسی کی برائی نہیں دیکھتے بھائی شور بیر پویتر آتما یہ ششبی ہیں انہیں چیر پہنا کر بنواس دے دینے میں تُو کون سا لاو دیکھ رہی بڑے بھائی شریرام دھرم آتما ہے گر جنوں کے ساتھ کیسا برطاب کرنا چاہیے اسے بھائی اچھی طرح جانتے ہیں اس لئے ان کی اپنی ماتا کے پرتی جیسا برطاب تھا میری بڑی ماتا کشلے بھی بڑی دور درشنی ہے بھائی دھرم کا ہی آشن لے کر تیرے ساتھ بہنسا برطاب کرتی تھی تُو لوبنی ہے میں سمجھتا ہوں اس لئے تجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا شریرام چندر جی کے پرتی کیسا بھاو ہے تب ہی تُو نے راجے کے لیے یہ مہان انرث کر ڈالا ہے میں شریرام اور لکشمن کو نہ دیکھ کر کس شکتی کے پرواب سے اس راجے کی رکشہ کر سکتا ہوں میرا بل تو میرے بھائی ہی ہیں اگر شریرام تجھے صدا اپنی ماتا کے سمان نہیں دیکھتے ہوتے تو تیری جیسی پاپ پون بیچار والی ماتا کا تیاک کرنے میں مجھے تنی کی بھی ہیچک نہیں ہوتی اتمن چرتر سے گری ہوئی پاپنی میرے پوروبجو نے جس کی صدا نندہ کی ہے بھائی پاپ پھری درشتی رکھنے والی بودھی تجھ میں کیسے اتپن ہوگی اس کل میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اسی کا راجے ابشیک ہوتا ہے دوسرے بھائی سابدانی کے ساتھ بڑے کی آگے کے ادھین رہ کر کارے کرتی کروڑ سواب بالی کا کہی میری سمجھ میں تُو راج دھرم پر درشتی نہیں رکھتی اتھوہ اسے بلکل نہیں جانتی راجوں کے برطاو کا جو سناتن سب روپ ہے اس کا بھی تجھے گیان نہیں راج کمار میں جو جیسٹ ہوتا ہے صدا اسی کا راجے کے پد پر ابشیک کیا جاتا ہے سبھی راجوں کا یہاں سمان روپ سے اس نیم کا پالن ہوتا ہے تیرا بیچار بڑا ہی پاپ پونڈ ہے میں تیری اچھا کتاپی پونڈ نہیں کروں گا تُو نے میرے لیے اس بھبتی کی نیم ڈالی تھی جو میرے پران تک لے سکتی میں ابھی تیرا اپریہ کرنے کے لیے تُو لگی آؤں میں بند سے نشپاپ بھراتا شریرام کو لٹا لے آؤں شریرام کو لٹا لا کر انہی مہار پرش کا داس بن کر سوچیت سے جیون فیتیت کروں گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں جائے شدیرام